ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا پہن ہے اس صورت میں آپ یہاں تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کرنے تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دیں لگیں گی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ مجھے اس کے بعد بتانا ایک جگہ میں پاڑا تھا کہ ایک بندہ تھا وہ راستے سے گزر رہا تھا وہ سمندر آگیا سامنے سمندر آگیا تو اس نے سمندر پار جانا تھا تو توفان آیا اس کے پاس کچھ چیز ہی نہیں تھی کشتی وغیرہ تھی نہیں کہ وہ پار جائے ایک دم توفان آیا تو ایک سیڈ سے درخت درخت جو ہوتا ہے نا وہ کٹ کر آگ ایک دم کشتی بان گیا تو وہ کشتی کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ پار چلا گیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں اس واقعے سے نہیں جھوٹ بول رہا ہے وہ بندہ جی جھوٹا بندہ ہو کیا کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے بھائی آپ جو ہے نا بڑے مصروں میں جھوٹا بندہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درخت خود با خود کٹ کے کیسے کشتی بان سکتا ہے نا نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بڑی اچھی سٹوریاں گھرتا ہے جھوٹ بول رہا ہے نہیں نا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہو نا کہ وہ بندہ کھڑا میں نے جو کہا ہے میں نے آپ کو بطا آپ نے کہا کہ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے میں نے کہنے کا جو مطلب ہے وہ میں نے بتا دیا وہ بندہ جھوٹا تھا نا تو پھر آپ اپنے سائنسدان کو کیسے کہہ دے رہے ہیں؟ یہ جھوٹا پتا کون تھا؟ دنیا خود سے خود بن گئی ہے پھر تو آپ کا سائنس دان بھی جھوٹا ہے جو کہتا ہے یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے ایک مجھے بات بتائیں کہ ایک دریاہ ہوتا ہے اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے اوپر سے پانی نیچے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا دریاہ ایک طرف سے اوپر ہوگا اور دوسری طرف سے نیچے ہوگا تو اوپر سے نیچے آئے جائے گا کیوں آئے گا کیوں نہیں آ سکتے کتنے ایسے دیکھیں دوسری طرف سے اوپر سے آ رہا ہوتا ہے پانی تو فرشتے اسے کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے پانی کو بھیج رہے ہوتے ہیں یا خود ہی آ رہا ہوتا ہے جی فرشتے اسے اوپر سے نیچے کر رہے ہوتے ہیں یا خود ہی آ رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے آ رہا ہوتا ہے بس اللہ کا حکم کس نے دیکھا چلے تو آپ نے جواب نہیں دیا نا ہاں تو میں نے جواب دے دیا نا جس کو سمجھ آنا ہے اس کو آگیا سمجھ آپ دیکھیں نا وہ جو حدیث ہی آپ کو پتہ یہ جان تھا میں نے آپ سے پوچھا رہا پہلے یار ایک منٹ کراسٹاپ میں کرو یہ آپ کو پتہ ہی جھوٹا تھا کون کون یہ آپ کا جھوٹا تھا امام ابو حنیفہ وہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہوا ہے میں رستر میں آ رہا تھا جی تختیں خود ہی بننے لگ گئے تو بھائی تو جھوٹ میں نے اپنی طرف سے گھڑ کے سنایا ہے اور دوسری پاس نہیں ہے اپنی طرف سے گھڑ کے سنایا ہے اتنا جھوٹ نہ بولو یار میرے بھائی اتنا جھوٹ مطلب کوئی شرم ہوتی ہے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا باقیہ ہے بچے بچے کو پتہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی شرم کر رہے ہیں خدا کے بندے کو شرم کرو امام ابو حنیفہ کا باقیہ کہہ رہے ہیں میں نے خود بکی ہے یار جتنے آپ جھوٹے ہو نا اتنا ہی آپ کا باقیہ جھوٹا ہے cảہ سمجھ کیوں اللہ کو سچا ضابط کرنے کے لئے جھوٹ کا چ Cornel دیکھو کتنی मزایہ بات ہے کہ اللہ کو سچا ضابط کرنے کے لئے یار ایک میں یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے میری بات سنی نہیں ہے اللہ کو سچا ضابط کرنے کے لئے جھوٹ اگر آپ کو بولنا پڑتا ہے تو آپ کا اللہ جھوٹا ہے کیونکہ سچے بندے کے ہاتھ میں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا سچے بندے کے ہاتھ میں سچ بولانتا ہے میں مانتا ہوں یہ واقعہ جھوٹا ہے لیکن یہ امام ابو نہیں اللہ بھی جھوٹا ہے نا اسی وقت سے کیونکہ سچے بندے کے حق میں جھوٹ نہیں بولا گیا تھا یہ واقعہ میں نے اس لئے آپ کو بولا ہے نا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی درخت خود با خود سے کشتی بن سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں بن سکتی تو پھر یہ اتنے بڑی زمین آسمان کیسے خود سے خود بن سکتا ہے آپ کا سائنس دان کہتا ہے خود سے خود بن گیا پھر بہت بھی جھوٹ ہے نا تو وہ تو ایولوشن ہے نا ایولوشن تو خود ہوتی ہے نا بھائی ایولوشن تو جیسے دریاہ اوپر سے نیچے خود آتا ہے اس طرح ایولوشن بھی خود ہوتی ہے اب آپ سمجھ رہے ہو پہاڑ کس میں بنائیں بتائیں جی پہاڑ جو ہیں وہ خود ہی بنتے ہیں دریاہ بھی خود ہی بنتے ہیں چیزیں خود ہی بنتی ہیں نا جو چیزیں وہاں بھائی ہیں وہاں خود ہی بنتی ہیں آج کا سائنس دان اگر کوئی روبولٹ ساڑے کرنا آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گے آپ کے اوپر سے گزریں گے چلیں آپ سنیں تو سینہ ایک بات بس آخری بات ہے دیکھیں آپ کا سائنس دان آج کے دور میں روبورٹ بناتا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلانے سائنس دان نے روبورٹ بنایا اتنا اللہ تعالی نے ایک انسان کو پاؤں سے لے کر سر کے بالہ تک بنایا ہے اور جو پانی پیے گا روٹی کھائے گا تب چلتا ہے روبورٹ تو بجلی سے چلے گا چپ لگائیں گے پتہ نہیں کیا نہ کیا لگائیں گے تب چلے گا انسان پانی پیتا ہے روٹی کھاتا ہے چلتا ہے انسان اپنے پر غور ہی نہیں کرتا اور روبورٹ جب بناتا ہے سارے کہتے ہیں سائنس دانوں نے بنایا تو یہ انسان خود بہ خود کیسے بن جائے گا اتنا اقل مند اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا شہید زندہ ہے ایک بات ایک بات ایک بات ایک بات یا ایک تو توتہ کی طرح پٹر پٹر کرنے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے چھوڑی تھلے ساتھ اللہ نے یا سمپل سی بات ہے بھائی بجلی جو ہے نا وہ بھی انرجی ہے اور یہ جو روٹی تم کھاتے ہو نا اس میں بھی انرجی ہوتی ہے کیلوریز ایسی نہیں ہوتی یہ کیلوریز انرجی ہوتی ہیں میرے بھائی انرجی کے بغیر آپ بھی نہیں چال سکتے جس طرح بورٹ بجلی کے بغیر نہیں چال سکتا وہ بھی انرجی ہے فارم اپ انرجی ہے الیکٹرسٹی وہ اس کے بغیر نہیں چال سکتا آپ روٹی کے بغیر نہیں چال سکتے اور مزے کی بات یہا کہ الیکٹرسٹی جو ہے نا وہ روٹی کھا کے انرجی حاصل کرنے سے زیادہ اچھا سسٹم ویسٹ نہیں ہوتی ہو ادھر آپ سارا کچھ چھچی میں نکال ہوئے ہوتے ہو بیسی یہ سٹوپیڈ سسٹم ہے اس لیے آپ سب کچھ چھچی میں نکال ہوئے ہوتے ہو تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں اللہ ہوتا نا تو میں انسان کو واقعی بجلی پر چلنے والا بناؤتا تاکہ وہ دنیا پہ گندھنا ڈالتا پھر رہا ہوتا ہر جگہ اب مجھے بتاؤ ربورٹ کون سی پوٹیاں کر رہا جا کے نہیں کر رہا نا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ سے بہتر سسٹم بنا لیا اگر آپ سمجھ دے ہو کہ انسان کو اللہ نے بنایا پوٹیاں کر رہا ہے ہر دنیا گندھا آل رہا ہے پورے دریاؤں میں گندھا آلا ہوئے ربورٹس میں تو کوئی گندھا نہیں ڈالا ہوئے نا صحیح ہے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ آپ کا دماغ کافی limited سا ہے میرے بھائی کیا کیا جائے آپ کا ایسا کومیڈی کرنے آ جاتے ہو چلیں ٹھیک ہے بات صحیح ہے پھر آپ پہ بات ہو گئی ہمت ہے تو آخری بات سن لیں ہمت ہے تو ہمت ہے تو مجھے رسول اللہ کی لاش دکھا دیں ساری باتوں سے بھاگ گئے خود مجھے چترییاں دے رہے رسول اللہ کی لاش دکھا میں نے آپ کو پہلے کہا رسول اللہ کی لاش دکھاؤ آپ بابوں پہ اٹھ کے رہے ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو دوسری طرف دس باتیں اور کی ہیں ایک کا بھی جواب نہیں دیا اور مجھے اب چیلنج دے رہے ہو بھائی رسول اللہ کی لاش دکھا دو میں مسلمان ہو جوں گا سانسا تھی کیا باقی اور کیا بھونگیاں مارک کیا کرنا ہے رسول اللہ کی لاش آپ سے دکھائی نہیں جاتی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ رسول اللہ کی لاش اگر ہم نے نکالی تو سڑی ہوئی نکلے گی باقی آپ کے شہید وحید یہ بابے شابے تو شاہی کوئی نہیں نا بابے شاہید سارے کوئی شاہی نہیں اور ایک بھی شاہید کا آپ کو مجھ سے نام نہیں بتایا گیا میں نے آپ کو کہا خادم سانسلی کی لاش دکھائیں نہیں دکھائے سکتے آپ علامہ اقبال کی دکھائیں نہیں دکھائے سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں فضول ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال ہے باتیں پوری ہوئی ہیں آپ کی باتیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہوتی تو چلیں آخری دس سیکنڈ ہے دیکھیں آپ کے کہنے کا مندب کہ انسانوں نے جو ریبورٹ بنایا وہ زیادہ اچھا ہے ہاں اچھا ہے آپ ایسا کریں اپنا یہ والا سار اتار کر ریبورٹ کا سار لگا رہے ہیں پھر میں پوچھوں گا کیسا لگ رہا ہے یار مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنا دماغ نکلوا کے کسی گدے کا دماغ لگوا لیں چاہیے کیونکہ آپ کو ایک بھی بات سمجھ نہیں ہے میں تو خوش ہوں اپنے اس انسان ہونے پر میں تو خوش ہوں مجھے تو کوئی طرح بھی آپ کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے تو آپ کو بہن بھائی کی نسل بنا کے پیدا کیا کتنی سٹوپڈ بات ہے مگر آپ مان رہے ہیں وہ حضرت بی بی آمنا آپ نے کہا پہلے آکے میں نے جب آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہا کہ اسلام نے لوگوں کو کپڑے پیاننا سکھا حضرت بی بی آمنا اس کا مطلب اننگی پھٹی تھی وہ بھی آپ کو نہیں پتا آپ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے میرے بھائی چلے ٹھیک ہے آپ سے بات تو ختم نہیں ہوتی اس طرح ہی فضول مطلب ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بندے کو کیسے بندہ سمجھائے کہ سائنس کیسے کان کرتی ہے کیونکہ جس کے دماغ میں بھائی گوبر اس کو کیسے سمجھائیں گے اونٹ کا گوبر ہے اس کے دماغ میں یعنی جو مرضی سمجھا لو اس کو نہیں سمجھانی آئے نہیں سکتی سمجھ سمپلی سٹوپڈ ترین مومنین کی اگر مثال دیکھنی ہے نا تو یہ والا بندہ پہلی بات یہ ہے جب جھوٹ بھی بولتے ہو آکے بھائی امام ابو نیفہ کا کس ہے اور کہہ رہے ہو مجھے میں نے کس ہے آپ کا کس ہے تو نہیں ہے یہ امام ابو نیفہ کا کس ہے اور یہ باتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے تو سمجھانا پڑتا ہے بھائی کچھ پڑھ کے آونا یار ایسے تو نہیں ہوتا آپ لوگوں نے کبھی ایک آدھی کتاب بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے بعد آکے ہمیں کہتے ہوگے ایکسپلین کرو جی اللہ چلا رہا ہے تو بھائی اللہ چلا رہا ہے تو کدھر چلا رہا ہے کائنات میں ابھی تک پورے یونیورس میں کوئی بھی سائنس کا فینومنا ایسا نہیں نظر آیا جو کہ اللہ کے بغیر نہ کر سکتا ہو یا کہیں اللہ ثابت ہوا ہو کہیں بھی نہیں ہر چیز خود بخود چل رہی ہے ٹھیک ہے کائنات کے پرنسپلز ہیں ان کے مطابق چل رہی ہے کائنات اگر کسی نے بنا ہی گیا تو یار یہ آپ کا پھوپا جو اللہ ہے نا یہ اس میں نہیں بنائی یہ جو سٹوپیڈ اللہ ہے نا آپ کا بے وکوف اس نے نہیں بنائی کیونکہ یہ تو پتاتا ہے کائنات اس نے ایک جوا کہہ لیتا ہے قرآن میں چھے دن میں بنائی دوسری جوا یہ بھونگا بھول جاتا ہے آٹھ دن میں بنائی پھر یہ کسی جوا کہہ لیتا ہے کہ ہم نے پہاڑ اوپر سے زمین پر رکھے اب کتنی سٹوپیڈ بات ہے کہ یہ آئی گی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس طرح کا سٹوپیڈ مہمین ان کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتے سمجھائیں کیسے ہیں اب ان کو یہ پرابلمز ہیں ساری چلیں ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ماں بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے